پچھلے ورثے ملٹری اینڈ ڈیپلومیٹک لیبل پر چین کے ساتھ ہمارا سمبن بنا رہا ہے اس باتچیت میں ہم نے چین کو یہ بتایا ہے کہ تین صدحانتوں کے آدھار پر ہم اس سمسیا کا سمادھان چاہتے ہیں فرس دونوں پکشوں دوارہ یلیشی کو مانا جائے اور اس کا آدھر کیا جائے دوسرا کسی بھی پکش دوارہ یونی لیٹرلی اسٹیٹس کو بدلنے کا پریاث نہ کیا جائے تیسرا سبھی سمجھوتوں کا دونوں پکشوں دوارہ کونڈ روپ سے پالن کیا جائے تباپتی مہدے فرکشن شہطروں میں ڈس انگیجمنٹ کے لیے بھارت کا یہ احمد ہے کہ 2020 کی فارورڈ ڈپلائمنٹ جو ایک دوسرے کے بہت نجدیک ہیں وہ دور ہو جائیں اور دونوں سے نائیں واپس اپنی اپنی ستھائی یا ماننے چوکیوں پر واپس لوگ جائے جواپسی مہدے باتشیت کے لیے ہماری اسٹریٹی جی تتھا اپروچ مانی پردھان منتری جی کے اس ڈشاندر دیشت پر آدھاریت ہے کہ ہم اپنی ایک انچ جمین بھی کسی اور کو نہیں لینے ہمارے جنہیں شنکلپ کا ہی اصل ہے کہ ہم سمجھوتے کی اسٹریٹی پر پہنچ گئے ہیں ان دشاندر دیشتوں کے درستگر ستمبر 2020 سے لگاتار ملٹری اینڈ ڈپلیمیٹک لیبل پر دونوں پکشوں میں کئی بار باتشیت ہوئی ہے کہ اس ڈسنگیجمنٹ کا میوشلی ایکشپٹیبل طریقہ نکالا جائے ابھی تک سینئر کمانڈرز کے اسٹر پر نو راؤنڈز کی باتشیت ہو چکی ہے راجنہی کے اسٹر پر بھی ومسیسی یعنی ورکنگ میکنیزم فار کنسلٹیشن اینڈ کوارڈنیشن آف انڈیا چائنہ بارڈر افیر کے تحت بھی بیٹھنے ہوتی رہی ہیں تباپتی مہد ہے مجھے صدن کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس ایک پروش تک سسٹینڈ ٹاکس کے فلسروپ چین کے ساتھ پینگانگ لیک کے نارت یا ساؤتھ بینک پر ڈس انگیجمنٹ کا سمجھوتا ہو گیا ہے اور اس بات پر بھی تباپتی مہد ہے اس بات پر بھی سہمت ہو گئی ہے کہ پینگانگ لیک سے پور پینگانگ لیک سے پور ڈس انگیجمنٹ کے فارٹی ایٹ آورز کے اندر سینئر کمانڈر سستر کی باقی تھو تو تھا باقی بچے ہوئے مدوں پر بھی حل نکالا جائے تباپتی مہد ہے پینگانگ لیک ایریا میں چین کے ساتھ ڈس انگیجمنٹ کا جو سمجھوتا ہوا ہے اس کے انسار دونوں پر فارورڈ ڈپلائمنٹ کو فیجڈ کوائڈنیٹڈ ڈ ویریفائیڈ مینر میں ہٹائیں گے چین اپنی سینہ کی ٹکڑیوں کو نارتھ وینک میں فنگر ایٹ کے پورپ کی دشا کی طرف رکھے گا اور اسی طرح بھارت بھی اپنی سینہ کی ٹکڑیوں کو فنگر تھری کے پاس اپنے پرماننٹ بیس دھن سنگھ تھاپا پوشٹ پر رکھے گا اسی طرح کی کاروائی ساؤتھ بینک ایریا میں بھی دونوں پکشو دوارہ کی جائے گی ایک ادم آپسی سمجھوتے کے تحت بڑھائے جائیں گے تحت جو بھی نرمان آدھ دونوں پکشو دوارہ اپریل 2020 سے نارتھینڈ ساؤتھ بینک پر کیا گیا ہے انہیں ہٹا دیا جائے گا اور پرانی اسٹھٹی قائم کر دی جائے گی سواپتی مہدے یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ دونوں پکش نارتھ بینک پر اپنی سینہ کی گتویدھیاں جس میں پرمبراغت اسطحانوں کی پیٹرولنگ بھی سملت ہے وہ اور ستھائی روپ سے اسطحگیت رکھیں گے پیٹرولنگ تب ہی سور کی جائے گی جب سینہ یوں راجنہی کسطر پر یعنی ڈپلومیٹک لیبل پر آگے بات چیت کر کے سمجھوتا بنے گا اس سمجھوتے پر کاروائی کل سے نارتھ اینڈ ساؤتھ بینک پر پرارم ہو گئی ہے یہ امید ہے اس کے دوارہ پیشوے سال کے گتیروت سے پہلے جیسی ستھی بحال ہو جائے گا سواپتی مہدے میں اس سرن کو آسست کرنا چاہتا ہوں اس بات چیت میں ہم نے کچھ بھی کھویا نہیں ہے سواپتی مہدے سواپتی مہدے صدن کو یہ بھی جانکالی دینا چاہتا ہوں ابھی بھی یلیچی پر ڈپلائیمنٹ تثہ پیٹرولنگ کے بارے میں کچھ آؤٹسٹینڈنگ یسوی بچے ہوئے ہیں ان پر ہمارا دھیان آگے کی بات چیت میں رہے گا دونوں پر اس بات پر سہمت ہیں کہ بائی لیٹرل ایگرمنٹ تثہ پروٹکول کے تحت پونڈ ڈس انگیجمنٹ جل سے جل کر لیا جائے اب تک کی بات چیت کے بعد چین بھی دیش کی سمپر اٹھا کی رکشہ کے ہمارے سنکلپ سے پوری طرح اور اچھی طرح آگت ہے ہماری یہ بھی اپکشہ ہے کہ چین دوارہ ہمارے ساتھ بل کر بچے ہوئے مدوں کو حل کرنے کا پوری گمبھیرتہ کے ساتھ پریاس کیا جائے گا سواپتی پہت ہے میں افرم سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سمپون سدن ہماری آرڈ فورسز کی اس بشم یا بھیشن پریشت کی بھیشن برپواری کی پریشتیوں میں بھی شور اور بیرتہ یہ پردرسن کی بھوری بھوری پرسندہ کرے اور سواپتی مہدے سواپتی مہدے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن سہیدوں کے شوری اور پراتکرم کی نیو پر یہ ڈس انگیجمنٹ اڈھاری تھے انہیں تیز سدائی وہ یاد رکھے گا سواپتی مہدے سواپتی مہدے میں اس بات سے بھی پوری طرح سے آسوس ہوں یہ پورا سدن چاہے کوئی کسی بھی دل کا کیوں نہ ہو دیش کی سمپربتہ ایکتہ اور اکھنڈتہ اور سرکشہ کے پرسند پر ایک ساتھ کھڑا ہے اور ایک سور سے سمرتھن کرتا ہے کہ یہ سندیش یہ بھارت کی سیما تکھی سیمت نہیں رہے گا بلکہ پورے وشک ہو جائے گا سواپتی مہدے یہ بات میں بھی سواپ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دھنیواد سواپتی مہدے جائے ہند